پیدا کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے اور من جدہ و جدہ کے مصداف اپنی بیوی میں وہ آفا کی شعور پیدا کرتا ہے کر دیتا ہے جس کے روشنی میں وہ اپنی سوکن کو ٹائم سمجھنے کی بجائے جائنا سمجھ دے مگر اس میں لگتی ہے محبت زیادہ خدا پچھے نرزا عجیب الحید بیک فرمایا کرتے تھے یہ مسلمان اپنی کھوئی ہوئی عظمت شان و شرکت بزرگی و برطری اور انگو تاج سنطنت و حمر جبروت و حشمت اس وقت حاصل کر سکتا ہے جب وہ چار چار شادیاں کرنے کو دین و مذہب کے خلاص اور تہذیب و تمدل کے مگاہ نہ سمجھے اور دھرنے سے یہ کار خیر انجام دینے کو اپنے عروج و اقتدار کا زامین اول متصبر کرو یہ جمہوریت تدور ہے اور جمہوریت میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ماں نے اپنے شور آفاق شیر میں شمارِ بندگان کو لاکر تعدودِ ازدوات کا دست دیا ہے اور تعدودِ ازدوات کے روز و مطاعت کو تحصیلِ ازدوات کا مجدہ بنایا ہے لیکن یہ درس صرف انہی دانشوروں کے پن لے پڑتا ہے جو ممولے کو شہباز سے رہانے کا حاصل رکھتے ہیں اس تھیب کو آتش برک کرنے کی بھرپور صلائیت رکھتے ہیں جس کھیس سے خون پسینہ ایک کر کے حل چلانے کے باوجود محنت کشت ہے خان کو دو وقت کی روحی محس کرنے میں ہوتی پھر اس کے پشری و تفسیر میں ملدا یوں تنس فرمایاں کرتے تھے کہ جو خون سگریٹ سلگانے میں اپنی عمر عزیز کھو دیا کرتی ہے وہ کھیتوں کو آگ لگانے کا حوصلہ نہیں رکھتی اس حوصلے کو مہیناز فلم ساز اور ہدایت دار مرہوم مہدوب خاص سکنا چاہیے جنہوں نے فلم ادھر انڈیا میں کھیتوں کو آگ لگانے کا صحیح طریقہ بتایا کہ چاروں طرف سے ایسی آگ لگائی جائے کہ اس آگ میں خود آگ لگانے والے میں ہیرو اور ہیروین کو بھگ جائے اور ہیروین بیچاری ہیروین بیچاری آگ کے بیچوں بیچ برجو برجو کی صدایے دل خراش بلند کرتی رہے اور اس بیچاری کا گلہ بیٹ جائے اور ہیروین کو بچانے کے لیے پردے کے ہیرو کو واقعی ہیرو بننا پڑے سنتے ہیں کہ آگ سے بچانے کی تفیل ہی ایک جہاندیدہ خاتون نے ایک نو امر ہیرو سے شادی کر لی تھی اور بتا دیا تھا کہ آگ سے بچانے کا کیا ہی نہ کر سکتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اقدرسانی ایک مشکل کام ہے ہم کہتے ہیں کہ اس سے آسان کوئی کام نہیں دوننے سے جب خدا ملتا ہے تو اقدرسانی کے لیے کسی عورت کا ملنا دشواز ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں بس خدر حیمت اور تھوڑا سول منا چاہیے کیونکہ خود ہم بھی خیر سے ایک مس کریں اور چل گلے آگے واقع ہوئے ہیں اس لئے ہم بھی ایک ایسی خاتون سے شادی کرنا چاہتے تھے جو خیر سے خود بھی چل گلی اور چیم سے چنچل واقع ہو کہ ہمیں اپنی انگلیوں پر نچانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے مردوں نے ہمیں اس خدر اپنی انگلیوں پر نچایا ہے کہ ہمیں مردوں کی انگلیوں سے ایک طرح سے نفت ہوگی ہے اب آپ سے کیا چھپائیں نازک اور مخروطی انگلیوں پر ناشنے کا لسلی کچھ اور ہے بس کہواتین سو صحاب ظرف بردوں کو نچانے کی اس حد تک مشاہ ہوتی ہیں کہ ناشنے والے خوشنصیب کا آدھا دھر کچھی پڑی کا مظاہرہ کرتا ہے تو آدھا دھر بھارت نادے میں مصروح لیتا ہے اور عبیش میں ہوتا ہے رمبا ہاں کبھی کبھی اس دبدیلی زائقہ کے طور پر بریک ڈانس بھی کروالیا کرتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ بریک ڈانس میں کوئی بریک ہی نہیں ہوتا جو ہوتا ہے ایک سیڈر ہی ہوتا ہے جو وقتن فوقتن رکھاس اپنے آپ کو دے لیا کرتا ہے بسے انگلیوں پر ناشنے والے کا کمال یہ ہے کہ بہلے ہی گنگروٹ اٹھ جائیں لیکن رکھ سمت فرض نہ آج ہمارے عہباب واقف ہیں کہ ہم نے وقتن فوقتن شادی کرنے کو از بس خود پر واجب کر لیا تھا بلکہ یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ ہم نے اپنی پہلی شادی سے پہلی دوسری شادی کا نیکی رہنا کر لیا جب دوسری شادی کرنے کی نیت کر لی تو ہمارے ایک ہمدرگ بہیقہ دوست نے ایک خوبصورت خاتن سے ہماری نصب تھیرا دی دوست اگر اگر دسانی بھی نہ کروا سکے تو ایچی دوستی سے ہاتھ اٹھانے کا مشورہ جائے گا تھا چنانچہ اس خاتن کے ہاں دولت اور اولاد دونوں کی بہتات تھے معلوم ہوا کہ اس نیک بات خاتن نے تین شہروں کو یکے بعد دی گئے برداشت کیا ہے پہلا دو بچوں کا تحفہ دے کر خدا کو پیارا ہو گیا اور دوسری نے دو بچوں کے بعد تلال دے دی تیسرے نے تین بچوں کے نظر آنے کے بعد چودہ کا عرض منتا لیکن اس نیک بات خاتن نے اسے خلاح حاصل کری عورت اگر حسین اور جمیر ہو تو شائستہ تبا مرد کہاں پہلے شہروں کی گلتی کرتے بیٹھتے ہیں ہم نے آو دیکھانا تاؤ ہر چبادہ بادما کشتی درابندہ دیم کا نعرہ مار کر اپنے ٹوٹے ہوئے جہاز کو اس بہرے بے کران کے حوالے کر دیا جہاز جو اس کنارے پر اپنا لگر بھائیا تو اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ بہرے بے کران کا دوسرا کنارہ پہنچا ہے مان ہمیں اقبال یاد آگئے جنہوں نے شاید ایسے ہی موقع پر رشاعت فرمایا تھا جہاں میں اہلیں ماں صورت کے پورسی جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے یہ تو تیہ ہے کہ دوسری شادی اور پہلا گناہ آدمی کے چھپائے نہیں چھپتا آدمی اس کے لئے کتنے ہی چھپنے گناہ کر لیا چنانچہ ہم نے جب چوری چوری دوسری شادی کی دوسری شادی چوری چوری ہی کی جاتی ہے اور چوری چوری ہی کرنے چاہیے تو ہم نے اپنی دوسری شادی کو دوسرے دانشمندوں کی طرح چھپانے کی بھرپور پوش چکو دری شادی بھی کہیں چھپائے چھپتی ہے چہرے پر ملاتی ہی دی مغدوش کشیان مغدوش پانی لاؤ بابا اسے موقع پر پانی دینا ضروری ہے پانی دینا جی اللہ لے ہم نے چوری چوری دوسری شادی کی تو ہم نے اپنی دوسری شادی کو دوسرے دانشمندوں کی طرح چھپانے کی بھرپور کوش دوسری شادی بھی کہیں چھپائے چھپتی ہے چہرے پر ملاتی ہی مغدوش کشیان مرسط مسرط میں ڈوبی ہوئی آوارا گربیاں نشاط انگیز بیچینیاں چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ اس پردہ زنگاری میں کوئی شوک کار فرمائے مدتوں بعد جو خیزہ رشیدہ چمن میں بہار آتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی گل کھلا کر ہی چھوڑتی بازت اڑی اڑی سی رنگت اور کھلے کھلے سے گیسو ہی شام کا افسان نہیں کہتے پوری دری ہوئی آنکھیں اور سہمی ہوئی نگاہیں بھی شام کا افسانہ بیانتے ہیں اور اگر تقدین میں یاری بھی کی تو کہاں سک چوری چوری کی گئی شادی کے جیتے جاکتے اور چیختے چلاتے نتائج سامنے آتے ہیں تو شوہر نامدار کو ندامت سے سر خمد کر لینا ہی پڑتا ہے اور اپنی پہلی بیگم کی برہنی کے آگے گھٹنے ٹیک کر یہ کہنا ہی پڑتا ہے سر یہ تسلیم خمد ہے جو بزادے آ رہا ہے چنانچہ جب ہم نے جب ہم پلی دوسری شادی کے بعد دوسری شادی کا خونیازہ اٹھائے سودا صرف سنبھالے نئے گھر کی طرح روا دما چھے راستے میں پہلی بیگم کی